بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ آپ کے ساتھ کیا ہے کہ کچھ ایکٹیویٹ ہوں گے یعنی ایکٹیویٹ ہوں گے تو آپ کے ساتھ یہ فنومنہ ہے تو اس فنومنہ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ ہیوی ویٹ اٹھانے کے لئے کیا کر رہے ہو اور جو ہے سمال ویٹ اٹھانے کے لئے کیا کرتے ہو لیکن اگر میں کسی ہیوی چیز کو اٹھا رہا ہوں تو میں مہذور لگا رہا ہوں کیوں یہ میرے موٹرن یونٹ پر ڈپینڈ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا چیز ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ا بھی ہے کہ ہمارے ساتھ جو آئی بال ہے اس کے لئے کونسے مسل ایکٹیویٹ ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے جو ہینڈ ہیں بائی سپ ان ٹری سپ اس کے لئے کونسے مسل ایکٹیویٹ ہوتے ہیں کونسے نیوران ایکٹیویٹ ہوتے ہیں لیٹس سی دیکھتے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہیں سو چلیے پڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہے کہ موٹرن ظاہر سی بات ہے جتنے بھی مسلز ہوتے ہیں یہ سارے ایفیکٹر ہوتے ہیں تو اس کے لئے موٹرن نیوران ہیں ہوتے ہیں تو یہ موٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں لیکن اس اٹیچ ہونے سے توڑا سا اوپر یہ اگزان ڈیوائیڈ ہوتا ہے انٹو دے اگزان ٹرمینل اور وہ ٹرمینل جو ہے اس مسل کے فائبر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں لیٹ سپوز میں نے انٹرنل دیکھا ہوا ہے یہ میں نے اس طرح فائبر نکال کی یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اگزان جو ہے یہ ٹرمینل میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک ایک فائبر کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں لیکن keep in the mind depend کرتے ہیں مسل پر اگر آپ کے مسل آئی کے لیے ہے اس طرح آئی مومنٹ کے لیے ہے تو اس کے لیے ایک اگزان ٹرمینل سے لے کر ٹرمینل تک فائبر کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ایک یونٹ بناتے ہیں یعنی مسل کے فائبر اور اگزان جب اٹیچ ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں موٹر یونٹ کیا کہتے ہیں موٹر یونٹ تو موٹر یونٹ جو بنتے ہیں آئی بال میں ڈیفرنٹ کائنڈ آف فائبرز اٹیچ ہو کے آپ کے ساتھ موٹر یونٹ بن جاتے ہیں لیکن اگر یہ آپ کے ساتھ بائسپ اور ٹرائسپ ہو یا ٹائی مسل ہو تو یہاں پر ایک اگزان بہت زیادہ فائبرز کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں لائک فورٹی سے لے کر ہنڈرڈز تک تو وہ کیا ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر فورز زیادہ لگنی چاہیے اور وہاں پر فورز کم لگنی چاہیے اس لئے ڈیفرنٹ کرتے ہیں اب اگر میں صرف ایک ہینڈ کی بات کروں کہ ہینڈ سے ہم کوئی چیز اٹھا رہے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فورس لگاتے ہیں کس طرح کرتے ہیں دیکھو کوئی بھی فورس لگانی جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے موٹر نیوران پر کہ کتنے موٹر نیوران ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں لیٹس اپوز اگر میں کوئی ہلکی چیز اٹھا رہا ہوں فار اگزیمپل یہ مارکر میں اٹھا رہا ہوں تو میرے جو ہے فار اگزیمپل اس کے لئے دس سے پندرہ موٹر نیوران ہی ہوتے ہیں اور اور میں اس میں سے ہلکی چیز اٹھا رہا ہوں لیٹس اپوز میں بتا رہا ہوں نا موٹر نیوران بہت آتے ہیں لیٹس اپوز اگر میں ہلکی چیز اٹھا رہا ہوں تو میرے جو نیوران ہے وہ میرا برین کہہ رہا ہے اس کو کہ یہ مار کر اٹھا رہے کوئی زیادہ ہیوی ویٹ والی چیز نہیں ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ توڑے موٹر نیوران کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں جو مسل کو امپلس لے کر آتا ہے اور یہ مسل کیا کرتا ہے کہ آپ کے کم نیوران یونٹ ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے ہلکی سی فورس لگا لیتے ہیں یوں لیکن اگر چیز کوئی بھاری ہو آپ کوئی ہیوی ویٹ اٹھا رہے ہوتے ہو تو آپ کا برین جو ہے آپ کے موٹر نیوران کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ہیوی ہے اس لیے اس کو چاہیے کہ زیادہ موٹر نیوران ایکٹیویٹ ہو جائے اور وہاں پہ زیادہ موٹر یونٹ ایکٹیویٹ ہو جائے تو اس مسل کے بہت سارے فائبرز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ہیوی ویٹ کو آپ ہیوی فورس سے اٹھا لیتے ہو تو ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے مسل کنٹرول آپ کے موٹر یونٹ کے ایکٹیویشن پر کہ کونسی موٹر یونٹ کتنے موٹر یونٹ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں اگر ہلکی فورس اٹھانی ہو ہلکی چیز اٹھانی ہو تو کم موٹر یونٹ ایکٹیویٹ ہوں گے اگر زیادہ ہیوی ویٹ اٹھانی ہو تو آپ کے ساتھ زیادہ موٹر یونٹ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور یہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے برین پر اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بھی مثال کے طور پر ایک بندہ کوئی بالٹی کہہ دے کہ یہ باری ہے اٹھانے کے لئے فورس لگاؤ تو آپ اس کو آکے اٹھا دیتے ہو لیکن اگر اچانک اس بالٹی میں کوئی پانی نہیں ہو تو آپ کہتے ہیں یہ تو ہیار ہیزی لئے اٹھایا گیا آپ کے برین نے تو موٹر نیوران کو کہا تھا کہ یہ جو ہے ہیوی چیز اٹھا رہے اس لیے زیادہ ایکٹیویٹ ہونے چاہیے لیکن آپ نے جو ہی فورس لگا دی تو وہ ہلکی تھی تو اس لیے آپ نے اوہ یار یہ تو ہلکی اٹھا دیا مجھے تو اس طرح آپ کے موٹر نیوران مسل جو کنٹرول ہوتے ہیں اٹھا پانیور برین اور موٹر یونٹ کہ کتنے موٹر یونٹ کو اٹھویٹ کرنے ہیں تھوڑا سا خلاصہ میں کر لیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ موٹر نیوران جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ڈیوائیڈ ہوئے ہوتے ہیں ٹرمینل کے دوران ٹرمینل کی جگہ پر اور ہر ایک ٹرمینل کے ایک پوائنٹ مسل کے فائبر کے ساتھ اٹھےچ ہیں یہ مسل کے فائبر ہیں اس کے ساتھ یہ میرے نیوران اٹھےچ ہیں یوں اب اگر جو ہے ہیوی مسل سوری وہ مسل جو ہیوی ویٹ اٹھانے والے ہوتے ہیں تو ان میں ایک نیوران بہت سارے فائبر کے ساتھ اٹھےچ ہوتے ہیں اگر سمال ویٹ اٹھانے والی یا سمال جو ہے استعمال کرنے تو اس کے لئے کم نیوران اٹھےچ ہوتے ہیں اب ایک ہی مسل میں میں الگ الگ کی بات نہیں کر اب ایک ہی مسل میں ویٹ اٹھانے کے لئے الگ الگ نیوران اکٹیویٹ ہوتے ہیں لیٹس سپوز اگر یہ مسل میرے ساتھ جو ہے فار ایک زیمپل یہ میرے مسل ہے یہ اگر یہ مسل میرے ساتھ ہلکی ویٹ اٹھا رہی ہو تو توڑی یونٹ اکٹیویٹ ہوں گے لیکن اگر ہیوی ویٹ اٹھا رہے ہو میں مسل تو میرے پاس زیادہ یونٹ اکٹیویٹ ہوں گے تو کوئی بھی ویٹ اٹھانا ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے یونٹ اکٹیویٹ ہونے پر so this was all about the contraction how the contraction of muscle controlled I hope آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو بہت صحیح طریقے سے سمجھ لیا ہو تو ٹاپک کو ختم کلاس کو ختم کرنے سے پہلے میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارا تینکس آپ کے سپورٹ کے لئے اور اتنے محبت دینے کے لئے یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ سب آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہیں آپ لوگوں کی ساتھ دینے کی وجہ سے ہے اللہ نے مجھے جو بھی دیا ہے یہ صرف آپ لوگوں کو سکانے کے لئے دیا ہوا ہے اللہ نے مجھے جو بھی دیا ہے آپ لوگوں کی دعائیں سے دیا ہوا ہے تو میرے لئے بھی دعائیں کریں اپنے آپ کے لئے بھی دعائیں کریں اور وہ کیا کہتے ہیں نا کہ stay in home stay safe تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ